اٹلی کے شہر ترستے میں بھی ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں پیر سید حسنات احمد بخاری سمیت مختلف علماء نے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خطاب کیا اور یورپ کے معروف ناتخوانوں نے نات شریف پڑھ کر محفل پر سرور تاری کر دیا انجمن غلمان مصطفیٰ اور پاکستانی کمیونٹی ترستے کی جانب سے مقام اسلامی کلچرل سینٹر میں عظیم الشان محفل ملاد کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ملاد کا احتمام انجمن غلمان مصطفیٰ کے بانی و صدر لالا محمد زفر اقبال نقشبندی خزانچی چہدری محمد تاریخ جڑ اور سیکریٹری ملک محمد عابد نے کیا جبکہ پیر سید حسنات احمد بخاری نے خصوصی طور پر شرکت کی اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علماء کرام کا فرض ہے کہ وہ اسلام کی دعوت عام کریں اور اسلام کا صحیح تشخص دنیا کے سامنے پیش کریں ان کا مزید کہنا تھا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چل کے دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے ملاد میں معروف نادخواہوں نے حدیہ ناد بھی پیش کیا کانفرنس کے اختصار پر پاکستان کی سلامتی اور استحقام کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی شرکہ کانفرنس نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ملک میں جائد علماء کرام سے مل کر مذہبی ہمہانگی پیدا کی جائے اور گرفتار علماء کرام کے ساتھ معاملات افہام و تفہیم سے حل کیے جائے